جمو کشمیر میں پی اے جی ڈی کی آپسی لڑائی کیسے سوشل میڈیا ایکس یعنی کی ٹویٹر پر آئی کبھی ایک ساتھ مل کر آل پارٹی میٹنگ تو کہیں الفاظوں کی جنگ ایسے میں کس طرح بھاجپا کو ہرا کر دکھائے گی اپنا رنگ آپ کو بتا دیں تو جمو کشمیر میں پی اے جی ڈی کا ایک دب دبا تھا لیکن اب اس پی اے جی ڈی کی کہانی ذرا مختلف نظر آ رہی ہے جہاں جمو کشمیر میں پی اے جی ڈی کا نام سنتے ہی باقی سیاسی جماعتیں یہ سوچا کرتی تھی کہ کس طرح کا گڑ بندن یہ ہے آپ کو بتا دیں تو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگرس یہ مل کر بھاجپا کو ہرانے کے لیے منصوبے بنایا کرتی تھی کہ ہم جمو کشمیر میں بھاجپا کو نہیں آنے دیں گی اور وہیں آپ کو بتا دیں تو شروعات میں اچھے نظر آئی لیکن جب اس کی اصلی ضرورت تھی تب اب ناکام ثابت نظر آ رہی ہے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے اوپر تنزکس رہی ہے اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے اوپر تنزکستی نظر آ رہی ہے لیکن ایسے میں بازی مار گئے بی جے پی یو ٹی چیف رویندر رینہ جو کی لگاتار سوٹ کشمیر میں عوامی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں اور پبلک دربار منعقید کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں ان کی مشکلات کو سن رہے ہیں اور انہیں حل بھی کر رہے ہیں چونکہ لوگ سبا انتخابات آنے والے ہیں پارٹیاں زوروں اور شوروں سے اپنا سکہ جمعاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہی بہجبہ کو بھی اب شاید جمع کشمیر میں اسی جیت کی کرن نظر آ رہی ہے چونکہ پی اے جیڈی کا بھی شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں تو جمع کشمیر کے سیاسی حالات پر اگر گور کریں تو پچھلے کئی سالوں میں کئی سارے بدلاو نظر آئی کہیں گلے ملنا تو کہیں ناراضگی تو کہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شمولیت کرنا ایسے میں جمع کشمیر میں اگر لوگ سبا انتخابات ہوں گے تو لوگوں کا رہجان کس طرف رہے گا اس کا تو فیلحال انتخابات کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن ملک بھر کی بھی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی بی جے پی کے خلاف لڑنے کے لئے انڈیا اتحاد بنایا گیا تھا یعنی جسے انڈیا بلوگ بھی کہا جاتا تھا جس میں جمع کشمیر کے بھی کئی سارے سیاسی لیڈران شامل رہے تو وہیں ملک بھر کے باقی سیاسی جماعتوں کے لیڈران بھی شامل رہے لیکن اب اس انڈیا بلوگ کا شیرازہ بھی بھی خرطہ ہوا نظر آ رہا ہے عام آدمی پارٹی نے بھی موفیر لیا اخلیش یادوں نے بھی کنارہ کشی کر لی ممتہ بینر جی بھی اپنی سرکھیاں بٹور رہی ہیں لیکن ایسے میں صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اتحاد اپنے آخری پڑاو میں ہے اور بھاجپا جو اپنے آپ کو ایک مضبوط پارٹی کہنے کی دعوے دار کہتی ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھاجپا کا جو نعرہ ہے اب کی بار چار سو پار وہ شاید سچ ہو کر کے نکل سکتا ہے اور وہیں اگر ہم کچھ دن پہلے کی بات کریں جب عام اندہ خوابات پاکستان میں ہو رہے تھے تو جمع کشمیر میں بیٹھی کچھ سیاسی جماعتیں ٹویٹر کے اوپر اپنے تبصرے کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر حالات کے الزام لگا رہے تھے آپ کو بتا دیں تو نیشنل کانفرنس جس کے اندر پہلے بھی کئی سارے لیڈروں نے باقی جماعتوں میں جا کر کے شمبولیت اختیار کی تو وہیں ان کی ایک سینئر لیڈر شہناز گنائی جنہوں نے آج دلی کے اندر اور بی جے پی کے جس میں آلہ لیڈر درون چوک ڈاکٹر جیتندر سنگھ ان کی موجودگی میں بی جے پی کا دامن تھاما اور شہناز گنائی سے پہلے نیشنل کانفرنس میں رہی جہاں انہوں نے اپنا بہت سارا وقت نیشنل کانفرنس کو دیا اور وہ نیشنل کانفرنس کی ایم ایل سی بھی رہی اب دیکھنے والی بات یہ ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اتنا بڑا گڑبندن بنا کر کے انڈیا بلاک بنا کر کے بھاجپا کو ہرائیں گے لیکن آج وہ خود ہی بکھرتے ہوئی نظر آ رہے ہیں ان وعدوں اور باتوں کا کیا ہوگا جو اس میٹنگ میں کیے گئے تھے بیرو ریپورٹ نیوز انسائیڈر جمہ